اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں نورانی خبریں آپ کو ہر جمعیرات کو کسی نہ کسی درگائے مبارک کی زیارت کراتی ہے تو جیسا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہندوستان میں اللہ کے بہت بڑے بڑے ولی آرام فرما ہے بجرگان دین آرام فرما ہے لیکن یہاں پر کچھ ایسے اللہ کے ولی بھی آرام فرما ہے جن کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کو معلومات نہیں ہیں تو اسی سلسلے میں ہم آپ آج کو آج جیارت کرائیں گے آپ کو ایک ایسے اللہ کے ولی کے جو کہ بلکون بیابان جنگل میں دلی میں ان کی درگائے مبارک ہے حالانکہ یہاں پر سب بڑے بڑے vip رہتے ہیں یہ درگا مالچہ مارک پر ہے جس کو کہ اب سردار پٹیل مارک کے نام سے جانا جاتا ہے آپ جیارت کیجئے درگائے مبارک کی یہاں پر ایکچوال میں کیا ہے کہ آم آدمی اتنی آسانی سے نہیں پہنچ پاتا ہمیں بھی بڑا ڈھونڈنا پڑا کسی نے ہمیں بتایا تھا اس درگا کے بارے میں تو ہم بھی کافی پوچھتے ہوئے یہاں درگائے مبارک پر پہنچے کیونکہ چاروں طرف یہاں پہ جنگل ہے اور یہ بلکل جیسے آپ مالچہ مارک سے اندر ایک آفیس ہے جل بورڑ والوں کا وہاں پہ چھوٹا سا گیٹ ہے وہاں پہ آپ کسی سے پوچھو کہ کوئی بورڑ وغیرہ نہیں لگا ہوا ہے تب ہی آپ وہاں پر جا سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو جو ہے چاروں طرف آپ دیکھئے کس طریقے سے بلکل جنگل ہے اور یہ جو درگائے مبارک آپ دیکھ رہے ہیں یہ خواجہ گریب نماز کے مورید ہیں اور یہ کافی پہلے یہاں پر آئے تھے اس درگا کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر زیادہ تر جو علاقہ ہے جو گاؤں ہیں سارے ہندووں کے گاؤں ہیں موشٹلی پہلے یہاں پر مالچہ گاؤں ہوتا تھا یہ یہاں پر مسلمانوں کا یہ گاؤں تھا گوجر تھے مسلمان تھے لیکن اب کافی تعداد میں یہاں پر ہندو بھائی رہتے ہیں اور یہاں پر کیا ہے کہ جیسے کسی کے گھر میں کوئی شادی ہوتی ہے یا کوئی بچہ ہوتا ہے تو سبھی لوگ یہاں پر جو درگا پہ جو ہے ایک طریقے سے ہاجری کے لیے یہاں پر آتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ یہاں پر ہر دعا قبول ہوتی ہے سر آپ کا کیا نام ہے تو یہ جو درگا مبارک ہے تھوڑا اس کے بارے میں بتائیے کن کی درگا ہے ہے اور کتنی پرانی ہے آپ کی درگا بہت سارے سات سو سال پرانی درگا ہے آپ خوزہ گری میں آج کے موریدوں میں سے ہے آپ کا یہ جنگل جو ہے یہ مالچہ گاؤں ہیں اب اس مالچہ گاؤں میں آئی تھے آپ کا یہ مقام ہوا یہاں تکال ہوا تو یہیں آپ کا جو ہے بنایا گیا اور آپ جو ہے یہ 1911 میں یہاں مسلمانوں گاؤں تھا سب یہاں مسلمان ہندو سارے رہتے تھے اس میں اور یہ گاؤں ٹوٹا 1911 میں 1911 میں ٹوٹا تو سب لوگ ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا کچھ سونی پر چلا گیا ہم لوگ سونی پر چھلے گئے وہاں سے پھر دوارہ لوٹے ہمارے دادہ پردادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مالچہ گاؤں ہیں اور اس مالچہ گاؤں کو ختم کر دیا گیا تھا اس کے بعد کسی لوگ پہلے یہ موشی گاؤں تھا اس کا نام موٹی گاؤں رکھ دیا اس کا نام دھولا گاؤں تھا پہلے دھول گاؤں تھا اس کا نام دھولا گاؤں کر دیا تو اس طرح سے لوگ اپنے پیجے ختم ہوئی ہم نام بدل دیا گئے اب یہ مالچہ گاؤں ہے پرانا اس میں سارے ہندو مسلم سارے تھے اور یہ گاؤں ختم ہوا انہیں 1111 کے بعد پھر یہاں پہ جو ہے پھر دوارہ سے بس آیا گیا پھر لوگ آئے ہم لوگ ہمارے دادہ پردادہ جس طریقے سے درگا یہ بلکل جنگل کے اندر ہے بلکل ہمیں بھی ڈھوڑنے میں بڑی پریشانی ہوئی تو یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں کیسے مطلب لوگ آجاتے ہیں رسطہ معلوم پڑھ جاتا ہے لوگوں کو بہر کا بہر سے معلوم پہ سوزار پیٹھے مارک ہے وہاں سے لوگ درگاہ میں ان کو آنا ہو جی آجاتے ہیں درگاہ پہنچ جاتے ہیں تو جمیرات کو ہی لوگ جیادہ تراتے ہوں گے جمیرات کو بھی ویسی بھی لوگ آتے رہتے ہیں تو آپ جمیرات کو ہی آتے ہو یہاں پہ نہیں روز آتے ہیں روز آتے ہو خدمت کرنے تو جمیرات کو جیسے آج جمیرات ہے تو شام کے ٹیم گیڑ ہوتی ہوگی کچھ شام کے ٹیم آبی تورا گرمی جیادہ ہے تھوڑا سا لوگ بڑھ گا ہے جیسے جن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے تو وہ بعد میں شکریہ کرنے بھی لوگ آتے ہوگی جاتے ہیں بابوں کو نمکن چاول بنتا ہے نمکن چاول بن کے تکشیم ہوتا ہے میٹھا چاول بنتا ہے اور لوگ چادر بھی چڑھا لیتے ہیں اور چاول بنوا کے گریبوں میں تکشیم کرتے ہیں گریبوں میں بڑھ جاتا ہے ڈیٹھا چاہیے بہر بہت کر سکتے ہیں تو کہاں کے لوگ زیادہ راتے ہیں آس پاس کے گھاں گا ہے یا دور دور سے بھی آتے ہیں گاؤں کے پرانے پیڑیاں آتی ہیں گاؤں کے پرانے بیڑیاں یہاں آتی ہیں ابھی تک آتے ہیں سلامٰکن کے گھر میں کوئی بال بچہ ہوتا ہے شادی بیعا ہوتی ہے تو بھی آتی ہیں سادی بیا کوئی ہوتا ہے اور بال بچہ ہوتا ہے تو بلے ہبی آبا کچھ چڑھانے آتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت نجارہ ہے یہ درگا شریف کا اور یہ اللہ کے ولی ہیں یہ بلکل دیکھئے کس طریقے سے بلکل چاروں طرف ویرانہ ہے لیکن آپ یہاں پہ جب بھی آئیں تو کوشش کریں کہ جمعیرات کے دن آئیں اور شام کے ٹیم آنے کی کوشش کریں کوئی چار بجے کے آس پاس کیونکہ رات کو راستہ ایسا ہے اور کوشش یہ کریں کہ اپنی گاڑی سے آئیں چاہے موٹر سائیکل سے آئیں یا کار سے آئیں کیونکہ یہاں پر راستے میں آپ کو بندر بہت زیادہ ملیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی پریشان کریں تو آپ جیارت کیجئے انشاءاللہ سب کے لئے دعا کیجئے اور اگر موقع ملیں تو جرور اس درگائے مبارک کی جیارت کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے ولیوں کی خدمت کرنے والا بنائیں خدا حافظ